اسلام علیکم فرنس ایم ایس آرڈوز طرف سے میں ہوں محمد شعفت امید ہے آپ سب خواہدیت ہونڈا کے ایسی کے بارے میں اس کا جو کمپریسر ہے وہ آواز کر رہا ہے اور آواز کر رہا ہے لیکن کولنگ اوکے ہے کولنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کولنگ بہترین کر رہا ہے صرف اس کا جو کمپریسر ہے یہ آواز کر رہا ہے اب یہ کمپریسر جو ہے ریپیئر ہو سکتا ہے آپ اس کو دس دفعہ ریپیئر کر کے چلا سکتے ہیں اور یہ کمپریسر جو ہے ہونڈا سیٹی میں بھی آتا ہے اور ہونڈا فیڈ میں بھی آتا ہے ہونڈا شٹل میں بھی آتا ہے اور یہ باقی بھی ہونڈا کی گاڑیوں میں تقریباً آتا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ایسی آن ہے لیکن ہم جب جیسے ہی اسی کا بٹن بند کریں گے تو ہمارا جو کمپریسر کی جو ہمیں کی جو آواز آ رہی ہے وہ بند ہو جاتی ہے ہم جیسے اسی آن کرتے تو اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے اس کی آواز جو ہوتی جیسے کسی بیرنگ کی آواز ہو ٹھیک ہے فرنٹس تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم اس کا جو کمپریسر ہے کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اسی آن کر رہے ہیں تو یہ آرپیم جو ہے داؤن ہورا جیسی اسی آن کر رہے ہیں تو آرپیم بڑھڑا ہے ٹھیک ہے فرنٹس تو یہ دیکھیں تو اب آپ کو جو ہے ہم اس کا جو کمپریسر ہے وہ نکال کے دکھاتے ہیں اور اس کو ہم کیسے کھولتے ہیں اور بیرنگ کون سا آواز کر رہے ہیں بیرنگ ہے یا روٹر ہے تو کمپریسر میں کیا چیز اس کے بارے بتاتے ہیں تو آپ کو ہم آگے دکھاتے ہیں موسیقی تو یہ دیکھیں فرنٹس یہ جو ہے ابھی اس کا کمپیسر ہم اس کا باہر نکال لیں اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کو کھول کے کہ ہمارا کمپیسر کیسے ریپیر ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا فالڈ ہے اور کیا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے فرنٹس یہ ویڈیو دکھنے سے پہلے آپ سب سے گزاریش ہے کہ ہمارا ایم ایس آٹوس چینل سبسکرائب کریں بہلے کن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی بر وقت نوٹفکیشن ملے سکے اور آپ کی نالوں میں اور اضافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا حضور اظہر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں تو یہ دیکھیں فرنٹس یہ ہم جو اس کو آپ کمپیسر چک کریں دیکھیں یہ جو اس کے اندر بیرنگ ہے ایک گلے کے اندر بیرنگ ہوتا ہے یا تو یہ اس کی آواز ہے یا اس کے ایک شافٹ ہوتی ہے یہ اس کی آواز ہے اب ہم یہ جب کمپیسر کھولیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کس چیز کی آواز ہے یہاں پہ ایک بیرنگ ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس کے گلے کے اندر بیرنگ ہوتا ہے اور جب ہم یہ کلچ کھولیں گے کلچ کھول کے اس کی پولی باہر نکالیں گے پولی باہر نکالنے کے بعد میگرن نکال لیں گے پھر اس کا جو اس کا اوپر کا ٹاپا ہے وہ کھولیں گے تو پھر اس کے بعد جا کے ہمارا یہ جو کمپریسر ہے اس کا کنفرم ہوگا اس میں کس چیز کی آواز ہے تو یہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ سامنے سے بیرنگ نظر آگیا یہ دیکھیں ہم نے ابھی باقی چیزیں چیک نہیں کی ہیں لیکن سامنے سے بیرنگ کی یہ چیز ہے اس کا مطلب کہ ہمارا جو بیرنگ ہے یہ آواز کر رہا ہے یہ جو کمپریسر ہیں یہ دو ہزار موڈل سے لے کے یا نائٹی ایٹ نائٹی فائف تک کے لے کے اب تک دو ہزار پندرہ تک کے کمپریسر جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے ریپیر ہو سکتے ہیں ہونڈا کے اندر جتنے بھی آئے ہیں وہ سینڈن کمپنی کے آئے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو یعنی کہ یہ کمپریسر آپ کے ریپیر ہو جاتے اور پندرہ کے بعد والے ریپیر نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ ابھی ہم نے جو ہے کلچ پھولی اور میگنڈ ہم نے یہ کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ ہم نے کمپیسر کو اس کا جو اوپر کا ٹاپا ہے وہ کھول دیا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ جو لگا ہے یہ سٹیل کی پلیٹ ہے اور نیچے کی طرف بھی سٹیل کی پلیٹ ہے اور یہ روٹر جو نا یہ اتنے مضبوط روٹر ہوتے کہ یہ کمپریسر کبھی بھی اتنی آسانی سے خراب نہیں ہوتا یہ آپ اس کو کمپریسر کو دس دفعہ بھی ریپیر کر کے آپ چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو اس کے روٹر ہے وہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار اس کے روٹر ہے ٹھیک ہے فرنس تو فرنس اگر کسی نے بھائی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو وہ گوگل کروم پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں ایم ایس اوٹوس کے نام سے ان کو پن لوکیشن اور مارا وٹس اپ نمبر وہاں سے مل جائے گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس بھائی نے کام کرانا ہے تو ہمیں ایک دن پہلے ان فارم کریں تو یہ دیکھیں فرنس ہماری شافٹ صحیح ہے اب جو آواز کر رہا ہے وہ یہی بیرنگ ہے صرف صرف یہ بیرنگ ہے اور یہ بیرنگ ہم کیسے ریپلیس کرتے تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارے گلے کا بیرنگ ہے جب تک آپ یہ اس کا ٹاپا نہیں کھولیں گے تو یہ آپ کا بیرنگ ایسے آسانی سے بہار نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جو بیرنگ ہے یہ چھوٹا والا بیرنگ یہ صرف یہ آواز کر رہا ہے اب جیسے ہم ایسی آن کرتے ہیں تو اس کی ہمنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو وقت پہ کرا لیں گے تو آپ کا کمپریسر بج سکتا ہے ونہ آپ اس کو چلاتے رہیں گے تو یا تو اس کے کمپریسر کا گلہ خراب ہو جائے گا یا تو اس کا کمپریسر جو اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنٹس تو اب دیکھیں اب یہ جو ہماری شافٹ ہے یہ بھی صحیح یہ اکثر یہ شافٹ بھی اگل تھی ہلکی سی اگر رگڑ آ جائے تو یہ بھی آواز کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ہمارے جو کمپریسر میں مسئلہ ہے صرف وہی بیرنگ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے فرنٹس موسیقی 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 تو یہ دیکھیں فرنٹس ابھی ہمارا جو ہے کام تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پولی ولی اور یہ جو کمپیسر کپر کا ٹاپا ہے وہ بھی ہم لگا چکے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ جو اس کا یہ پرانا بیرنگ ہے جو آواز کر رہا تھا اور یہ ہم اس میں یہ دوسرا بیرنگ اس کے اندر یہ انسٹال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے آپ نے ساری فٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ بیرنگ لگانا ہے سب سے آخری میں یہ دیکھیں یہ اس کا نیا بیرنگ ہے اور یہ والا جو ہے اس کا پرانا بیرنگ ہے اب یہ نیا بیرنگ جو ہم اس کے اندر انسٹال کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ کے آپ نے ہلکی ہلکی سی چھوٹ لینا ہے اور یہ جو بیرنگ ہے یہ اس کا گلے کا بیرنگ ہے سب سے زیادہ یہی آواز کرتا ہے اور اگر آپ اس کو وقت پہ اگر آپ اس کو چینج نہیں کراتے ہیں یہ آپ کا کمپریسر جو ہے پورا خراب کر دے گا یا تو اس کی منسلی کر دے گا کیونکہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا پھر آپ کو پورا کمپریسر کا جو ٹاپا ہے وہ ریپلیس کرانا پڑ سکتا ہے تو اس کو وقت پہ کرا لیں گے تو آپ کی کافی ساری چیزیں بچ جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے جب ساری فٹنگ کر لیں تو کمپریسر کے لوگ وکس اب لگانے کے بعد جو آپ نے اس کے کلچ کی جو گیپ ہوتا ہے اس کو سیٹ کر دینا ہے اگر گیپ بھی اس کے اندر زیادہ ہو جائے تو کلچ جو ہوتا ہے وہ گیپ زیادہ ہونے کے ویسے میکنٹ اس کو کھیچ نہیں پاتا ہے اور وہ پھر سلپ مار مار کے اس کے کمپریسر کے بیرنگ کے اندر بھی آواز پیدا کر دیتا ہے اور یہ کمپریسر ہونڈا سیٹی ہونڈا شٹل ہونڈا فیٹ میں پرانی والی جو ہیں اور آپ کے ریبانڈ اور سیوک جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر اس طرح کے کمپریسر آئے جو کہ وہ ریپیر ہو سکتے ہیں یہ سینڈن کے جو کمپریسر ہیں یہ ریپیر ریپرل ہیں یہ پرانے والے جتنے بھی ہیں اب جتنے جتنے نئے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے ریپیر نہیں ہوتے لیکن اولڈ موڈل میں جو یہ کمپریسر تھے یہ ریپیر ہو سکتے ہیں آج کل جو ہے زیادہ یہ کمپریسر کرولا میں بہت لگ رہا ہے اور دوسرا جو ہے یہ آپ کا کمپریسر جو کیا سپوٹی جو بھی لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ملائی کمپریسر ہو گیا ہے بلکل سمود ہو گیا کمپریسر ماشاءاللہ سے بہت زبردست کام کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ کمپریسر کا گیپ لازمی چیک کر لینا ہے یہ جو گیپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو سیٹ نہیں کریں گے تو یہ کمپریسر جو ہے آپ کا پھر سلپ مار مار کے یہ کلچ پولی میگنٹ دونوں جلا دیتا ہے تو اس کو خاص طور پر آپ نے دیکھ لینا ہے تو فرنس اگر کسی بھائی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو وہ گوگل کروم پہ جا کے ایمیس آٹوس کے نام سے سارچ کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کو پین لوکیشر اور ہمارا واتس اپ نمبر اور کونٹیک مل جائے گا فرنس یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو ہے کمپیسر تیار ہو چکے اور ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور بلکل ہی ملائی کمپیسر چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے بہت ہی زبردست تو یہ دیکھیں اب یہ کمپیسر جو ہے ہونڈا سیٹی میں بھی آتا ہے ہونڈا شیٹل میں بھی آتا ہے ہونڈا فیٹ میں بھی آتا ہے پرانی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان سب کے اندر یہ کمپیسر آتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو جو ہے انسٹال کر کے ایسی آن کر کے پھر آپ کو چیک کرائیں گے تو اس کا ایک ایسا ریزلٹ آیا ہے یہ بیرنگ ڈالنے کے بعد چلے ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں تو چلے فنٹس ابھی ہمارا جو ہے فٹنگ ہو جگی ہے اور الحمدللہ ہم نے جو ہے اس میں گیس بھی چارج کر دی ہے اور مرشاللہ سے یہ دیکھیں ہماری گاڑی کے اندر کولنگ کا مسئلہ نہیں تھا صرف آواز کا مسئلہ تھا کبھی ایسی آن کر دیتے ہو ہلکی سی ہمینگ کرتا تھا اور الحمدللہ ابھی جو ہے ہماری گاڑی اکی ہے اور مرشاللہ سے بلکل سنے کوئی آواز نہیں ہے کمپیسر کے اندر یہ دیکھیں اچھا سٹی کے جو کمپیسر ہیں یہ آپ کے آسانی سے ریپیئر ہو جاتے ہیں اگر ان کے اندر کوئی مسئلہ آئے تو آپ اس کو وقت سے پہلے ریپیئر کرا سکتے ہیں اور آپ کا ایزیلی کمپیسر ریپیئر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اسی کام کر رہے تو چلے فرنٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارا ایم ایس آرڈوز چینل سبسکرائب کریں بے لیکن نبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والے بروقت نوٹفکشن ملسکے اور آپ کی نوالوجی میں اور جافہ ہو سکے اللہ حافظ